موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ورل ایڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں کاجو نرائن بہت سواگت ہے آپ کا ساتھ کی بات میں ساتھ کی بات میں ان خبروں کا ذکر کریں گے جو آج ٹاپ پر رہی ہیں سب سے پہلے بات کانگریس کے نیتا راہل گاندی کی کر لیتے ہیں جو کہ اندو سرکار پر حملہ بر رہے کانگریس کے پور ودحکش راہل گاندی نے آج موڈی سرکار پر تنجھ کستے وے کہا ہے کہ اس سرکار میں جی ڈی پی بڑھنے کا مطلب ہے گیس ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں کا بڑھنا کانگریس نیتا نے پریس کانفرنس کر موڈی جی کہتے ہیں جی ڈی پی بڑھ رہی ہے یہ کہتے ہوئے وہ نظر آئے ویتو منتری کہتے ہیں جی ڈی پی کا پروجیکشن اوپر کی اور ہے جی ڈی پی کا مطلب کیا ہے گیس ڈیزل اور پیٹرول جس کی قیمت لگ اتار بڑھ رہی ہے یہ باتیں راہل گاندی نے کہی بتا دیں کی راستییں سانکھے کی کارلے کی طرف سے منگلوار کو جاری آنکھڑوں کے مطابق دیش کے سکر گھرلو اتپاد میں وطور 2021 سے 2020 کی پہلی تماہی میں 20.1% فردھی درج کی گئی ہے راہل گاندی نے کہا کہ 2014 میں نریندر موڈی نے کہا تھا کہ ڈیزل پیٹرول کے دام بڑھ رہے ہیں 2014 میں 410 روپے سیلنڈر کی قیمت تھی آج 881 روپے سیلنڈر کی قیمت ہے یعنی کی گیز کی قیمتوں میں 116 فیزتی اضافہ ہوا ہے پیٹرول 71.5 روپے پرتی لیٹر تھا اور آج 101 روپے ہے 42 فیزتی اضافہ ہوا ہے 57 روپے پرتی لیٹر ڈیزل تھا آج 88 روپے ہے 55 فیزتی اضافہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سمیں موجودہ وقت سے کچھے تیل کی قیمت 32% زیادہ ہے اور گیز 26% زیادہ راہل گاندھی نے کہا کہ جب ڈیزل اور پیٹرول کے دام بڑھتے ہیں تو اسے لوگوں پر سیدھا پرباب پڑتا ہے انہیں آدھیک قیمت چکا نہیں ہوتی ہے یہیں نہیں ٹرانسپورٹ کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے اس سے سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے بیتے ساتھ سالوں میں گیز سیلنڈر اور پیٹرول کے دام بڑھا کر 23 لاکھ کروڑ روپے ارجت کیے ہیں اس طرح کے آروب راہل گاندھی لگاتے ہوئے نظر آئے ہیں آپ بھی سنگے کیا کہا ہے راہل گاندھی نے موڈی جی کہتے رہتے ہیں کہ جی ڈی پی بڑھ رہی ہے فائنانس مینسٹر کہتے ہیں کہ دیکھئے جی ڈی پی کا پروڈیکشن اوپر کی ہو رہے ہیں میں سمجھ نہیں رہا ہوں بھائی جی ڈی پی ایک طرف دور رہی ہے اور فائنانس مینسٹر پردان منتری کہتے ہیں جی ڈی پی بڑھ رہی ہے پھر بات مجھے سمجھ آئی جب ہم نے یو پی اے نے آفیس چھوڑا آج 885 روپیز سیلنڈر کی پرائس 116% انکریس پیٹرول کی پرائس 71.5 روپیز 2014 میں آج 101 روپیہ 42% پرائس انکریس 57 روپیز ڈیزل 88 روپیز آج 55% 55% انکریس تو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں راہل گاندھو نے کے اندوسترکار پر نشانہ سادہ ہے بڑھتی مہنگائی کو لے کر آپ کو تعدے ہیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے لگاتار جو گیس سیلنڈر ہیں اس کے دام میں ورتی ہو رہی ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں جو خاد پدار تھے ان کی بھی قیمتوں میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے جس کو لے کر کانگریس لگاتار کے اندوسترکار کو گھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آج راہل گاندھی نے ایک پریس کانفرنس کر کے کے اندوسترکار کو آڑے ہاتھوں لیا ہے دراصل ان کا کہنا ہے کہ جب بھی موڈی سرکار یہ کہتی ہے کہ آنے والے سمیں اچھا ہوگا آگے اچھے دن آئیں گے تب اس کا مطلب ہے کہ مہنگائی اور زیادہ بڑھنے جا رہی ہے راہل گاندھی نے کہا آئے کہ بڑھتی مہنگائی کا اصد سیدھے طور پر جنتہ کی جیب پر پڑھتا ہے انشو عوستی کانگریس پروکتہ ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں انشو جی نیوز وال انڈیا میں سب سے پہلے آپ کا بہت سواگت ہے انشو جی لگاتار مہنگائی بڑھ رہی ہے راہل گاندھی خود پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ اندھ سرکار پر حملہ بڑھ رہے ہیں کیا جب یوپی اے سرکارتی تب مہنگائی نہیں تھی یا تب جنتہ ترسٹ نہیں تھی یا تب جنتہ پریشار نہیں تھی مجھے آپ بتائیے کہ اسی بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا اور سانسط بڑھائے انشو جی مجھے سن پارے ہیں تو انشو جی تک ہماری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے دوبار سے سب پر کسادنی کی کوشش کریں گے فرحال یہ جوانکاری آپ کو دے دیں کہ کانگریس لگاتار کیندھ سرکار کو گھیرتی بھی نظر آ رہی ہے بڑھتی مہنگائی کو لے کر پریانکا گاندھی بھی لگاتار پویٹ کرتی رہتی ہیں اور آج تو راہل گاندھی نے پریس کانفرنس کر کے سمدھے کو اٹھایا ہے اور پدھان منٹری نریندھر مودی پر انہوں نے نشانہ سادہ ہے ان کا کہنا ہے کہ جب ہماری سرکار تھی تب جو چیزوں کے ریچ ہیں وہ کم تھے لیکن اب قیمتیں لگاتار بڑھتی جا رہی ہیں اس کورونا کاندھ میں ویسے ہی آمجنتہ پوری طرح سے پریشان ہے لگاتار مہنگائی بڑھ رہی ہے جس سے آمجنتہ اور زیادہ پریشان ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو بڑھتی مہنگائی کانگریس پہلے بھی پردرشن کر چکی ہے دیش بھر میں کانگریس نے پردرشن کیا ہے اور اب بھی راحل گاندھی نشانہ ساتھ تیوے نظر آ رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ آمجنتہ اس پوری طرح سے اس سمسیہ سترست ہے بڑھتی مہنگائی سترست ہے کیونکہ پیٹورو ڈیزل کے دام لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جو گیس سلنڈر کے دام وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں انشو اوہ سے ایک بار پھر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں انشو جی سوال میرا یہ تھا کہ کانگریس لگاتار کے اندر سرکار کو گھیر رہی ہے بڑھتی مہنگائی کو لے کر کیا آپ اگر ستہ میں آتے ہیں آپ پر زور کوشش تو کر رہے ہیں ستہ میں آنے کی تو کیا یہ مہنگائی کم ہوگی دیکھیں سرکار کی گلت نیتیوں کی وجہ سے مہنگائی دن پر دن 2014 میں جب ہم نے کانگریس کی سرکار چھوڑی تھی بھارتی جنتہ پارٹی نے ٹکوار کیا تھا اس سمیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو کرو ڈائل تھا سرکار چھوڑی تھی یا جنتہ نے آپ کو قبول نہیں کیا تھا میری بات پوری ہونے دیں گے بھی میں گئی پتلاک آپ ادھر جانے لگیں ڈیریل بستری ڈیویٹ کو 130 ڈالور پرتی بائرل تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں کرو ڈائل ہم اس سمیں 55 روپے میں ڈیجل اور 70-71 روپے میں پیٹرول بیچ رہے تھے چھوڑ ہے آج بھاج پا سرکار میں کیا ہے کہ 70 ڈالور پرتی بائرل جب کچھا تیل مل رہا ہے اس سمیں آپ دیش کے لوگوں کو 100 روپے میں پیٹرول بیچیں گے آپ 90 روپے میں ڈیجل بیچیں گے جنتہ کا تیل نکالنے پر لگے ہوئے ہیں یہ درشاہ رہا ہے کہ اتنا مہنگا ڈیجل پیٹرول بیچ کے مہنگائی بڑھائی جا رہی ہے لیکن وہ جو پیسہ کمائے جا رہا وہ کہاں جا رہا ہے وہ صرف اور صرف ان کے دو جو چنندہ ادیوکپتی ہیں ان کی جیب میں جا رہا ہے جب آم آدمی گریب ہو رہا کمجور ہو رہا آرثی گروپ سے اس سمیں اڈانی اور امبانی کی جو سمپتی ہے جو ایسٹ ہے وہ بڑھ رہے ہیں تو یہ درشاہتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سوچ میں آم آدمی ہی نہیں کہیں پر اپنے نوڑبندی کی آم آدمی کو لائن میں لگا دیا جیسٹی میں آم آدمی کو لائن میں لگا دیا آکسیجن دوائیں بیٹ سب بلیک میل ہو رہا ہے انچو جی میں آپ کی بات سے سہمت ہوں انچو جی میں آپ کی بات سے سہمت ہوں آپ سے یہ کہہ رہے ہیں لیکن ایک بات بتائیے میں ایک چیز اور بتا دوں بلکو 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 کانگریز سرکار میں جتنی بھی مہنگائی بڑھی ٹھیک ہے دوہزار چار سے چودہ تک ٹھیک ہے ہم نے اس مہنگائی کے ساپیچ میں کرمچاریوں کی تنخواہ بڑھائی ہم نے چھٹا ویتنمان لاغو کیا ساتوہ ویتنمان آیوگ لاغو کیا ٹھیک ہے ہم نے کسانوں کی ایم ایس پی اسی ایوریج میں بڑھائی لیکن بھاچپا سرکار نے کسانوں کی آج گنہ کسان پانچ سال سے ایک روپیا بھی نہیں بڑھائی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تو سوال یہ ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی لیکن آپ لوگوں کو اس کے ساپیچ میں آپ نہ کسانوں کی ایم ایس پی بڑھا رہے ہیں نہ کرمچاریوں کی آپ تنخواہ بڑھا رہے ہیں آپ صرف اور صرف لوگوں کو لوٹ رہے ہیں سرکار پوری طریقے سے آپ میری بات کا جواب دیجئے میں بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں اسی وجہ سے آپ سے میں بات کر رہی ہوں بلکل بلکل میں جانتا ہوں کہ آپ سوال ہمی سے کر سکتی ہیں سوال آپ سے بھی ہوگا سوال بھارتی جنتہ پارٹی سے بھی ہوتا ہے انشو جی سوال بھارتی جنتہ پارٹی سے بھی ہوتا ہے آپ سے سوال میں کر رہی ہوں کیونکہ آپ بھی بھی پکش میں ہیں لیکن ستہ پکش سے بھی سوال ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے گا ستہ پک سے بھی سوال ہوتا ہے بہت سارے آپ کو لنکس میں جائیں میں بھیج دوں گی خود انسو جی انسو جی میں آپ کو پرسنلی لنک بھیج دوں گی آپ دیکھ لیجئے گا آپ بیجے پی سے بھی سوال ہوتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کسانوں کی جو لاغت ہے کسانوں کی جو لاغت ہے فسل کی 35% بڑھ گئی آپ مجھے یہ بتائیے کہ 2024 کا بیعت مزدیک ہے آپ 2024 کی بات کرتے رہتے ہیں 2024 2024 آپ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ 2024 میں کانگریس یعنی کی UPA سرکار جو ہے وہ ستہ پر کابیز ہو جائے اگر آپ آتے ہیں تو کیا 2014 سے پہلے والے ریٹ آپ واپس لاکے دکھائیں گے آپ بتائیے صرف ہم کوشش نہیں کر رہے ہیں آپ بتائیے آپ میری بات کا جواب دیجئے پہلے بلکل بلکل لائیں گے انٹرنیشنل مارکٹ میں کروڈ آئل اگر اتنا سستہ ہے تو ہم دیش کے لوگوں کے اوپر اتیاچار نہ کرتے ہیں نہ سہ سکتے نہ دیکھ سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار اتیاچار کر رہی ہے آج اگر جیستی کے دائرے میں لے آیا جائے ڈیجل اور پیٹرول کو تو آج پچاس روپے میں پیٹرول اور تیس روپے میں ڈیجل ملے گا کیوں نہیں لاتے جیستی کے اندر آپ سب پوچھئے نا جواب نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی نتاہوں پاس کیونکہ ان کی نیت میں کھونٹ ہے چلی یہاں یہاں سوال میں آپ سے کر رہی ہوں اور آپ پھر یہ کہیں گے کہ آپ ہم سے ہی سوال کرتی ہیں آپ بیجے پی سے سوال نہیں کرتی ہیں آپ پکش میں ہے تو آپ سے سوال تو بنتا ہے نا نہ کریے نہ کریے بیجے پی سے سوال تو دیش پردیش جنتہ دیکھ رہی تو آپ تو جنتہ کے اتنے سوچ رہے ہیں تو آپ سے تو سوال بنتا ہے نا انچو جی آپ کے پاس جواب نہیں ہے صرف صرف آروپ آپ لگاتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ بی جی پی سے نہ سوال کریے یہ تو درشک دیکھ رہے ہیں آپ کے چینل کے جو کروڑوں درشک دیکھ رہے ہیں آپ ہم سے کریے ہم جواب دیں گے لیکن ہم انوروت کرتے ہیں جو ہم نے کہا اس کا جواب بھارتی جنتہ پارٹی میں جواب لوں گی بس آپ مجھے ایک بار نیوز بل انڈیا پر یہ بتا دیجئے کہ اگر آپ کی سرکار آتی ہے دوہزار چوبیس میں تو آپ کیا دوہزار چودہ سے پہلے والے ریٹ لاکر دکھائیں گے چاہے وہ گیس سیلنٹر کے ہو چاہے وہ پیٹرول کیا ہے ڈیزل کے ہو جتنا اور کروڈائل کم ہوگا ہم اور اتنا سستا پیٹرول ڈیزل بیچیں گے دیکھ لیجے آپ ایک ٹی وی چانل پر ایک ٹی وی چانل پر آپ یہ قبول کر رہے ہیں بلکل قبول نہیں کر رہے ہیں یہ دعوے سے کہہ رہے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ چلے ٹھیک ہے بہت شکریہ انچو جی چلے ٹھیک ہے انچو جی بہت شکریہ آپ کا مارسہ جڑنے کے لیے اور اتنا بڑا دعویٰ کرنے کے لیے نیوز ورل انڈیا پر کیا اگر دوہزار چوبیس میں یو پی اے کی سرکار آتی ہے تو پھر کانگریس جو ریٹ دوہزار چودہ سے پہلے تھے چاہے وہ پیٹرول کے تھے چاہے وہ ڈیزل کے تھے چاہے وہ خادر پدارتوں کے تھے یا پھر دوہزار چودہ سے بھی زیادہ کم ہونے والے ہیں یعنی کی کانگریس اگر ستہ میں آتی ہے تو واپس جنتہ کے لیے اچھے دن ہو سکتے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ دوہزار چوبیس میں کیا ہوتا ہے تو راہل گاندھی کندر سرکار پر نشانہ ساتھ رہے ہیں اور یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بی جو پی کچھ بولتی نہیں ہے لگاتار بی جو پی مہنگائی بڑھا رہی ہے کندر سرکار مہنگائی بڑھا رہی ہے لیکن جو پیسہ آ رہا ہے وہ کندر سرکار کہاں پہنچا رہی ہے وہ اپنے ادیوگ پتیوں تک پہنچا رہی ہے ایسے کانگریس کے پروکتہ لگاتار بولتے ہوئے نظر آتے ہیں وہیں قطر میں تالیبان نیتا کے ساتھ بھارتے رازدود کی پہلی بار آپ چارک ملاقات منگلوار کو ہی جس کو لے کر بھارت میں بوال چھڑ گیا سرکار کی طرف سے خود اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس دوران افغانستان میں فسے بھارتیوں کی سرکشہ اور ان کی واپسی پر چرچہ کی گئی اس بیش تالیبان کے ساتھ بات کرنے کو لے کر سرکار وپکشی دلوں کے نشانے پر آ گئی ہے وپکش اب اسے مددہ بنا کر سرکار سے سوال پوچھ رہا ہے نیشنل کانفرنس کے نیتا عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ بدوار کو سرکار یہ بتائے کہ کیا وہ تالیبان کو ایک آتن کی سنگٹن مانتی ہے یا نہیں ایسے سوال سپا کے جو سانسد ہیں اسٹی حسن وہ بھی پوچھ چکے ہیں عمر نے کہا کہ اگر وہ آتن کی سمو ہے تو پھر کیا آپ اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اگر آپ اسے آتن کی سنگٹن نہیں مانتے تو سنگٹ راست جائیں اور وہاں سے اسے آتن کی سنگٹن کے لس سے ہٹوائیں پہلے اپنا من بنا لیں اس سے پہلے ویدیش منطرالے نے منگلوار کو کہا ہے کہ قطر میں بھارتیت دودھ دیپک مطل نے تالیبان نیتا ایس ایم ابباس اس تانکیجے سے ملاقات کی دوران سرکشہ افغانستان سے بھارتیوں کی جلدواپسی پر چرچہ کی گئی ہے ویدیش منطرالے نے بتایا کہ تالیبان کے پکش سے انورود کے بعد یہ بیٹھک دوہا ستھیت بھارتی دودھ آباس میں ہوئی دونوں کے بیچ افغانستان میں فسے بھارتیوں کو لے کر چرچہ ہوئی ہے دراصل چرچہ یہ ہوئی ہے کہ وہاں پر جو بھارتی فسے ہونے کیسے واپس بلائے جائے بھارت کس طرح سے وہاں سرکشت محفوظ اپنے آپ کو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں جتنے بھی بھارتیوں وہاں پر ہیں بھارت چاہتا ہے کہ بھارتیوں کو واپس جلد سے جلد لائے جائے اس کے ساتھ ہی بھارتی کی سرکشہ کو لے کر بھی چرچہ کی گئی ہے ویدیش منترالے نے آگے کہا ہے کہ افغانستان میں فسے بھارتی ناغرکوں کی سرکشہ اور ان کی فوراں واپسی پر چرچہ کیندرت رہی افغان ناغرکوں خاص کر الفسنکھوں جو بھارت آنا چاہتے ہیں ان کو لے کر بھی چرچہ کی گئی بھارتی رازوت مطل نے افغانستان کی دھرتی کا استعمال بھارت کے خلاف نہ کرنے کا مددہ بھی اٹھایا انہوں نے کہا کہ کسی بھی طرح سے آتنگواد کو سمرتھن دینے والی کسی بھی گتی ویدھیا کا افغانستان کی دھرتی سے سمرتھن نہیں ملنے والا ویدیش منترالے نے بتایا ہے کہ تالیبان کی نیتا نے اس بات کو لے کر بھارتی رازوت مطل کو آسفاش کیا ہے کہ اسے سکراتمہ طریقے سے حل کیا جائے گا ابھی تو تالیبان پوری طرح سے بھارت کے ساتھ دوستی کی باتیں کر رہا ہے دوستی دکھا رہا ہے لیکن تالیبان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا امارکہ کی واپسی پوری طرح سے افغانستان سے ہو چکی ہے جس کی کئی تصویریں سامنے آ چکی ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور تالیبانی جو لڑاکے ہیں وہ اس کا ڈشن مناتے ہوئے بھی لگاتار سامنے آئے ہیں لیکن اگر چرچہ ہوئی ہے تو پھر اس کے بعد یہاں پر جو بھارت میں ویپکشی دل بیٹے ہیں ان کو یہ ناگوار گزرا ہے اور اب وہ کیند سرکار پر بھی ہملہ بر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اب بات کسانوں کی کر لیتے ہیں کیونکہ کسان لگاتار آندولن کر رہے ہیں لیکن یہ کسان ذرا دوسرے کسان ہیں یہ اپنی موافزے کو لے کر پردرشن کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے دراصل نوائڈا پرادھکرن پر آج 81 گاؤں کے کسانوں پردرشن کو دیکھتے ہوئے پولیس پرشاسن پوری طرح سے سترکرا ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں پردرشن سے پہلے ہی پولیس پوری طرح سے مستعد تھی پردرشن کرنے آئے کچھ کسانوں کو پولیس نے گرفتار بھی کر لیا یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں دراصل یہ تصویریں نوائڈا سیکٹر چھے پرادھکرن دفتر کے پاس کی ہے 81 گاؤں کے کسان اپنی مانگو کو لے کر پرادھکرن کے باہر پردرشن کرنے والے تھے حالانکہ پولیس نے پردرشن کی سوشرا کے بعد دیر راہ سے ہی سترکتہ دکھائی اور پرادھکرن کو چاروں طرف سے بیرکیٹنگ لگا کر گھیر لیا تھا حالانکہ تب بھی کئی کسان پرادھکرن کے دفتر کے پاس پہنچ گئے جنہیں پولیس نے حلکی نوگ چھوک کے بعد گرفتار کر لیا پولیس نے 40 کسانوں کو گرفتار کیا ہے کچھ لوگ آہا پر آتھورٹی کے طرف جانے کا پریاس کر رہے تھے ان کے بارے میں سوچنا ملی تو ہم لوگوں نے ان کو اگاہ بھی کیا تھا یہ بتایا تھا کہ ابھی 144 ہی پہنچڈ ہے پرنڈیمک کا سیچویشن ہے اس میں اتنی سنکھیا میں آپ لوگ یہ کٹھا مت ہوئے اس سے انفیکشن پھیلنے کا تھوڑڈ ویب کا خطرہ بنا ہوا ہے لگاتار کہنے کے بعد بھی یہ کوئی بھی بھی بات مان رہے تھے اور اچانک کہیں کہیں سے لب ایک چھپ چھپ کر کے یہاں پہنچ گیا ہیں اور پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے یہاں پہ پوری کتھ کنون گوستہ کو تھپ کر دیا یہاں پہ پوری سڑک کو بادیت کر دیا یہاں پہ بادیت ہو گئی تمام انڈسٹل ایریا یہاں کے تمام لوگوں کو پرشانی ہو رہی ہے ہمارے انڈسٹل جو جو پڑکٹس ہے یہ پڑکٹس نہیں جا پا رہے تھے تمام لوگ کمپلین کرنا ایک افرا تفری کا محول لگ بنا ہوا ہے اس کے بعد بھی ان کو بنا گیا کہ آپ لوگ چلے گئے اس کے بعد بھی نہیں مانیں تو کیاسی گاؤں کے کسان یہاں پر پردرشن کرنے کی پوری تیاری میں تھے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں مائل آئے بھی شامل ہے لیکن یہ پردرشن انہیں کرنے نہیں دیا گیا پولیس پوری طرح سے مستعد تھی پولیس کے پاس پہلے سے سوشنا آ چکی تھی کہ یہاں پر کسان جو ہے بڑی سنکھیا میں پردرشن کرنے والے ہیں ایسے میں پولیس نے مستعدی دکھائی چاروں طرف سے جو یہاں پر اتھارٹی تھی اسے بارکیٹنگ سے پوری طرح سے بند کر دیا گیا کسی کی بھی وہاں پر ایٹری نہیں تھی لیکن کچھ کسان پھر بھی وہاں پہنچے اور انہوں نے اتھارٹی میں گھسنے کی کوشش کی یہاں پر پولیس سے کسانوں کی نوک جھوک بھی ہو گئی نوک جھوک کے بعد قریب چالے سے زیادہ کسانوں کو حراست میں بھی لیا گیا ہے کئی کسان گھائل بھوئے ہیں ہلکی پول کی چوٹے بھی آئے ہیں بس پہ بھر کر کسان آئے تھے دراصل یہ کسان اپنی مانگو کو لے کر یہاں پر پردرشن کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں پردرشن کرنے سے پہلے ہی روک لیا گیا ہے اور بل پوروک انہیں یہاں سے ہٹا دیا گیا ایک کسان ایک گاؤں بتایا جا رہے ہیں جس کے کسان تھے اپنی مانگو کو لے کر یہاں پہنچے تھے حالانکہ وہ مانگے کونسی ہیں کیا ہے اس کا ابھی تک پتا نہیں چل پایا ہے پون کھٹانا کسان نیتا ہمارے ساتھ فون لائنگ پر جڑ گئے ہیں پون جی سب سے پہلے نیوز بل انڈیا میں آپ کو بہت سواگت ہے پون جی جو ایک کسان گاؤں کے کسان آج نیوز بل انڈیا اور تھرٹی سیکٹر چھے میں جا رہے تھے جنہیں پہلے ہی روک لیا گیا کیا مانگی تھی ان کی دیکھو کاجوال جی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پچھلے پیٹالیس سال سے کسانوں کی سمجھ سے آیا کہ کسانوں نے نویڈا کو بسانے میں اپنی اہم بھومی کا نبائی ہے بلکل انہوں نے اپنی جمین دیکھ کر کے اس وکاس کو کرایا ہے لیکن نویڈا پرادی کرن آج بھی ان کی جو جمین آوادی کی جمین ہے اس کو غلط نظر سے دیکھ رہا ہے اس پر گد کی طرح نظر لگائے ہوئے ہیں ان کے جو گھر ہیں جن کو پرانے پستین گھر ہیں ان کو وہ اتکرمن بتاتے ہیں اور بار بار جا کر کے ان کو دھوست کرتے ہیں اسی در کے سائے میں پیلے پنجے کے در کے سائے میں اپنی جمین نے دے دی تو جو کچھ ہمارے لیے بچی ہے کم سے کم ان کو تو ہم پر مہر کی جائے وہ ہمارے لیے چھوڑی جائے پاوند کیا پھنی نوٹس کسانوں کے پاس کوئی نوٹس پہنچا ہے کہ جہاں پر وہ رہ رہے ہیں وہ اتکرمن ہے اسے ہٹائے جائے گا ایسا ہے کہ جس جمین کو نوڑا پرادی کرن اپنی جمین بتاتا ہے ہم نے ان کو پہلے بھی پچھلے ستہی ستمبر کو اکاندونن کیا تھا ہم بھی وہاں پر گئے تھے اور یہاں پر جو نوڑا ایتھارٹی کی سیوز مہدیاں ہیں ان سے ہماری وارتہ ہوئی تھی ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ جس سمیہ پر نوڑا یہاں پر آیا تھا چھوٹی آوادیاں تھیں لالڈورے سے باہر کا جو ایریہ تھا آپ نے طریقہ سے لاب دیا جا سکے اس کو آپ لاب دیجئے وہ لاب دینے کے بجائے آپ اس کو عطیقیون بتاتے ہو پابن جی تو آپ کیا مانگے ہیں کسانوں کی کیونکہ یہاں پر پردرشن تو نہیں کرنے دیا کسانوں کو یہاں سے خدیر دیا گیا ہے کئی کسانوں کو عراست میں بھی لیا گیا ہے کیا کسانوں کو چھوڑا گیا ہے یہ تو پرساسن کی جو پرکریہ ہیں یہ غلط ہے آندولن کاری کو کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے وہ آندولن کرنے کے لئے آئے تھے ان کی بات سننی چاہیے تھی اس طریقہ سے اگر پولیس نے کوئی سرکار سے کوئی جھگڑا تھوڑی کیا جاتا ہے بھئی آپ پھورس لگائیں گے لاتھی چارج کریں گے لیڈیوں کو اٹھا اٹھا کر کے لے کے جائیں گے تو یہ غلط ہے اور اس کی ہم پوری طریقہ سے غلط نہیں نہ کرتے ہیں کہ وہ اگر آئے تھے وہ آ کر کے بات کرتے آپ پیٹ سنتے ان کی ان کی کیا سمجھ جاتی وہ سمجھ سمجھ سے سمادان کیا جاتا کہ وہ آتھاکوازی تو تھے نہیں وہ تو اب آگے کیا کچھ قدم اٹھائیں گے آپ پابل جی یہ تو آج پوری طرح سے پردرشن نہیں کرنے دیا کسانوں کے یہاں سے خدیر آگے آپ آگے کیا قدم اٹھانے والے ہیں دیکھو ہم نے بتا دیا ہے آج بھی ہم نے فون سے بات کی تھی نوڈا تارٹی کی سیو مہدیہ سے بھی بات ہوئی تھی ایسیو سے بھی بات ہوئی تھی اور جو پرشاسن ہے اس سے بھی بات ہوئی تھی ابھی ہم پانچ تاریخ کی ہماری کسان مہا پنچائت ہے آدھرنیا ٹکیش صاحب کے نیترات میں مجھب فن نگر میں پورے دیس کے کسانوں کا ایک بڑا سنبیلن ہے ہمارا پورا ٹارگیت پہلے اب پانچ تاریخ کی کسان مہا پنچائت پر ہے ہم مہا پنچائت کرنے کے بعد نوڈا پرادی کن سے دو دو ہاتھ کرنے کے لئے تیار کریں پہلے ہم وارتہ کریں گے اگر وارتہ سے ہمارا سمجھ سیا کا سمادہ نہیں ہوتا تو آندولن ہم کریں گے اور آر پار کا آندولن کریں گے آندولن کرنے کے بعد پرادی کن کو یہ بتا دیں گے کہ کس طریقہ سے آندولن ہوتا ہے اور ان کو جتنی جیل کھلوانی وہ جیل کھلوانے جتنی لاتی چارج کروانی اس نے لاتی چارج کریں ہم اس میں میدان میں اتریں گے اور آر پار کے لڑائی لڑنگے چلے ٹھیک پا منجی بہت شکری آپ کا نیوز ورل اڈیا کے ساتھ جوڑنے کے لئے تو کیسی گاؤں کے کسانوں نے یہاں پر پردرشن کیا لیکن پولیس پہلے سے ہی الورٹ نظر آ رہی تھی ایسے میں پردرشن کو روکا گیا ہے کئی کسانوں کو راسق میں بھی لیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جو ہاں ہم رہ رہے ہیں نویڈا جو پرادی کرن ہے اسے اپنی زمین بتاتا ہے لیکن وہ ان کی زمین نہیں ہیں کیونکہ پہلے جب نویڈا پورا بس رہا تھا تب کسانوں نے اپنی تمام زمین نے دی تھی حالانکہ موافضہ بھی سرکار کی طرف سے دیا گیا تھا لیکن نویڈا پرادی کرن اب بھی کچھ زمینیں ایسی ہیں جو نے اپنی زمین بتا رہا ہے لیکن کسانوں کو کہنا ہے کہ وہ زمین ان کی نہیں ہے وہیں ذرا آپ نظر ڈالتے ہیں آج کی سب سے گمبیر حالات پر جہاں بارش پر کیونکہ بارش کی وجہ سے ڈلی انسی آر پوری طرح سے ڈوب چکا ہے ڈلی انسی آر میں پچھلے چوبیس گھنٹے سے اٹھالیس گھنٹوں میں بارش نے حالات خراب کر دیا ہیں وہیں اب بگڑتے حالات اور موسم کو دیکھتے ہوئے موسم ویبھاگ نے اورینج اللرڈ بھی جاری کر دیا ہے جوانکاری کے انسی آر ڈلی انسی آر میں آنے والے چوبیس گھنٹوں میں بارش کے لیہا سے یہ بھاری ہو سکتی ہیں ویبھاگ کے انسی آر اس دوران تیز بارش اور کئی علاقوں میں جوال بھراف کی سمجھ سے آ سکتی ہیں جیسے کی آج آئی تھی آئی ایم جی کے ورش ویگیانی کار کے جین مانی کے انسی آر دلی میں پچھلے ستائیس گھنٹوں کے اندر انتیس سے بیس سینٹی میٹر بارش ہوئی ہے انہوں نے یہ بھی بتائے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران دلی میں ہوئی بارش پچھلی بارش سب سے زیادہ ہوئی بارشوں میں سے ایک ہے دراصل ان کا کہنا ہے کہ ستمبر مہینے میں اس سال ہوئی بارش نے 19 سال کا ریکارڈ توڑا ہے ان کے انسار ابھی بارش کے دو سے تین دور اور آ سکتے ہیں جو کی مدھیم سے تیز ہوں گے یعنی کہ یہ بارش ابھی تھمنے والی نہیں ہے وہیں سب درجن اور لودی روڈ علاقوں میں 11.2 سنٹی میٹر بارش ہوئی ہے غرطل ابھی کس سے پہلے موسم ویبھاگ نے بدوار کو صبح 6 بجے دلی انسیار میں مدھیم سے بھاری بارش کو لڑجواری کیا تھا جو کہ صحیح ثابت ہوا ویبھاگ نے بارش سے نشلی علاقوں اور سڑکے جلمگن ہونے کی آساج اتائے تھے ساتھی یہ بھی کہا تھا کس سے پرمک سڑکوں پر یاتا یاد بادیت ہو سکتا ہے نوائڈا اور گادیاباد میں بھی حالات خراب رہے گازیباد کی تو حالات اتنی خراب تھے کہ گاڑیاں پوری طرح سے ڈوب رہی تھی ایسی تصویریں نوائڈا کی بھی تھی آپ دیکھی سکتے ہیں ڈلی کے علاوہ تیز بارش کے کار نوائڈا اور گیٹر نوائڈا گازیباد کے کئی علاقوں میں یاتا یاد پوری طرح سے بادیت رہا گریٹ نوائڈا کے گازیٹی گول چکر نوائڈا کے ڈین ڈی فلائیوور پرتھلا گول چکر اور یہاں کے کئی انڈر پاس میں پانی بھڑنے کی وجہ سے کافی دیر تک جوام لگا رہا تیز بارش کی وجہ سے گرامل شیطروں میں جل بھناب اور کئی ستھانوں پر بجھلی گل ہونے کی بھی خبریں آئیں تو یہ حالات ہیں آج دلی انسیار کے کچھ گھنٹوں کی بارش میں دلی انسیار پوری جل سے ڈوبا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کس نے دلی انسیار کو ڈوبویا ہے کیونکہ کروڑ کا بجٹ آتا ہے اس کے باوجود بھی حالات جس کے تص بنے رہتے ہیں اب ہی ہم کھڑے ہیں ایشیا کی سب سے بڑی منڈی اجادپور منڈی کے اندر ہوگا اگر اجادپور منڈی کی بات کی جائے تو دو دن کی بارش میں جو یہاں کا حال کیا ہے وہ اب آپ کے سامنے ہیں یہاں جو ڈرین سسٹم میں وہ بلکل شیل ہو چکا ہے اور اے پی ایم سی جو یہاں کا رنگ رکھاف کرتی ہے جو ساف صفائی کا سارا کا سارا کارے کرتی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک ساف صفائی کا کاری ہے یہاں پر اے پی ایم سی کے جرہ کے جریعے کیا جا رہا ہے یہاں پر پھڑوں کے اوپر دیکھا جائے یہاں پر کونے کونے پہ پانی بھر چکا ہے تو چلی یہ حالات ہیں دلی میں بارش سے منڈیاں پوری طرح سے ڈوب چکی ہیں جس میں منڈیوں میں رکھا جو آناج ہے جو سبجیاں ہیں وہ پوری طرح سے خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آم جنتا کو بھی کافی سمسیاؤں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے ساتھ کی بات میں آج کے لئے بس اتنا ہوں تمام بڑی خبروں کے لئے آپ دیکھتے رہیے نیوز بال انڈیا